دانیل اڈیچ ہے دانیل سنگو کی ماند میں دارہ کوئی اچھا لگا کہ اپنے راجے کے اوپر ایک سو بیس ایسے ادیپتی ٹھہرائے جو پورے راجے میں ادھکار رکھے اور ان کے اوپر اس نے تین ادھکس جن میں سے دانیل ایک تھا اس لئے ٹھہرائے کہ وہ ان ادیپتیوں سے لکھا لیا کریں اور اس رتی راجہ کی کچھ ہانی نہیں ہونے پائے جب یہ دیکھا گیا کہ دانیل میں اتما آتما رہتی ہے تب اس کو ان ادھکشوں اور ادیپتیوں سے ادھک پرتشتہ ملی ورن راجہ یہ بھی سوتا تھا کہ اس کو سارے راجے کے اوپر ٹھہرائے تب ادھکس اور ادیپتی راجکاری کے وشے میں دانیل کے ویرود دوست ٹوڑنے لگے پر انتو وہ وشاہ سیوگ گئے تھا اور اس کے کام میں کوئی بھولیا تو اس نے نکلا اور وہیں ایسا کوئی اپرادیا دوست نئے پاس گئے تب یہ لوگ کہنے لگے ہم اس دانیل کے پرمیسر کی وشتہ کو چھوڑ اور کسی ویشے میں اس کی ویرود کوئی دوست نہ پاس کیں گے تب یہ ادھکس اور ادیپتی راجہ کے پاس اتاولی سے آئے اور اس سے کہا راجہ کے سارے ادھکسوں نے اور حاکموں ادیپتیوں نئائیوں اور گورنوں بھی آپس میں سمبتی کی ہے کہ راجہ ایسی آگیا دیکھ اور ایسی کڑی آگیا نکالے کہ تیس دن تک جو کوئی ہے راجہ تجھے چھوڑ اور کسی منوسیٰ دیوتا شوینتی کرے ویسنگوں کی ماد میں ڈال دیا جائے اس لئے اب یہ راجہ ایسی آگیا دے اور اس پتر پر ہستاکسر کر جس سے یہ ہے بات مادیوں اور فارسیوں کی اٹل ویستہ کے انصار بدلی نیجاس کے تب راجہ دارہ نے اس آگیا پتر پر ہستاکسر کر دیے جب دانیل کو معلوم ہوا کہ اس پتر پر ہستاکسر کیا گیا ہے تو وہ اپنے گھر میں گیا جس کی اوپر اٹھی کوٹھری کی کھڑکیاں یورسلم کی اور رہتی تھی اور اپنی ریتی کا انصار جیسا وی دن میں تین بار اپنے پرمیشتور کے سامنے گھوٹنے ٹیک کر پرادنا اور دھنیواد کرتا تھا ویسا ہی تب بھی کرتا رہا تب ان پرسوں نے اتاولی سے آ کر دانیل کو اپنے پرمیشتور کے سامنے وینتی کرتے اور گھڑ گھڑاتے ہوئے پایا اتوہ راجہ کے پاس جا کر اس کی راج آگیا کے وشے میں اس سے کہنے لگے ہے راجہ کیا تُنہیں ایسے آگیا پتر پر ہستاکسر نہیں کیا کہ تیس دن تک جو کوئی تجھے چھوڑ کسی منصر یا دیوتا سے وینتی کرے گا ویسا سنگوں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا راجہ نے اتر دیا ہاں مادیوں اور فارشیوں کی اٹل وستہ کے انصار یہ ہے بات ستر ہے تب انہوں نے راجہ سے کہا یہودی بندیوں میں سے جو دانیل ہے اس نے ہے راجہ نہ تو تیری اور کچھ دھیان دیا اور نہ تیرے ہستاکسر کی ہوئے آگیا پتر کی اور ویہ دن میں تین بار وینتی کیا کرتا ہے یہ ہے بات سنکر راجہ بہت اداس ہوا اور دانیل کو بچانے کے اپائے سوچنے لگا اور سوریہ کیسٹ ہونے تک اسے بچانے کا یتن کرتا رہا تب اپروس راجہ کے پاس اتاولی سے آ کر کہنے لگے ہے راجہ یہ ہے جان رکھ کی مادیوں اور فارشیوں میں یہ ہے بہتستہ ہے کہ جو جو نیسے دگیا یا آگیا راجہ ٹھہرائے وہ ہے نہیں بدل سکتی تب راجہ نے آگیا دی اور دانیل لاکر سنگوں کی ماند میں ڈال دیا گیا اسے میں راجہ نے دانیل سے کہا تیرا پرمیسور جس کی تو نتے اپاس نہ کرتا ہے وہی تجھے بچائے تب ایک پتھر لاکر اس گڑے کے مکھ پر رکھا گیا اور راجہ نے اس پر اپنی انگوٹھی سے اور اپنے پردانوں کی انگوٹھیوں سے موہر لگا دی کہ دانیل کے وشے میں کچھ بدلنے نہیں پائے تب راجہ اپنے محل میں چلا گیا اور اس رات کو بینا بھوجن پڑا رہا اور اس کے پاس سکھ ویلاس کی کوئی بستو نہیں پہنچائے گی اور اسے نیند بھی نہیں آئی بورکو پو پڑتے ہی راجہ اٹھا اور سنگوں کے گڑوں کی طرف پھورتی سے چلا گیا جب راجہ گڑے کے نکٹ آیا تب شوک بریوانی سے چلانے لگا اور دانیل سے کہا ہے دانیل ہے جیوتے پرویسور کے داس کیا تیرا پرویسور جس کی تو نتے اپاسنا کرتا ہے تجھے سنگوں سے بچاسکا ہے تب دانیل نے راجہ سے کہا ہے راجہ تو یوگا نیوک جیوت رہے میرے پرویسور نے اپنا دودھ بیج کر سنگوں کے موں کو ایسا بند کر رکھا کہ انہوں نے میری کچھ ہانی نہیں کی اس کا کان یہ ہے کہ میں اس کے سامنے نردوس پائے گیا اور ہے راجہ تیرے سموک بھی میں نے کوئی بھول نہیں کی تب راجہ نے بہت آنندی دھو کر دانیل کو گڑے میں سے نکالنے کی اگیا دی اچھے دانیل گڑے میں سے نکل گیا اور اس پر ہانے کا کوئی چین نے نہیں پایا گیا کیونکہ وہ اپنے پرویسور پیرویسوس رکھتا تھا تب راجہ نے اگیا دی کہ جن پرسوں نے دانیل کی چگلی کھائی تھی وہ اپنے اپنے بال بچوں اور اسطریوں سمیت لاکہ شنگ کے گڑے میں ڈال دیے جائے اور وہیں کڑے ہیں کی پیندی تک بھی نہ پہنچے تھے کہ سنگوں نے اس پر جھپٹ کر سب ہڈیوں سمیتھ ان کو چبا ڈالا تب دارہ راجہ نے ساری پرتھوی کے رہنے والے دیش دیش اور جاتی جاتی کے سب لوگوں اور بھین بھین بازہ بون لے والوں کے پاس یہ ہے لکھ بھی جا تمہارا بہت کشل ہو میں ہی ہے آگیا دیتا ہوں کہ جہاں جہاں میرے راجہ کا عدیقار ہے وہاں کے لوگ دانیل کے پرمیسکور کے سمک کانپتے اور تھر تھراتے رہے کیونکہ جیوتہ اور یوگن یوگ تک رہنے والا پرمیسور وہی ہے اس کا راجہ ایویناسی اور اس کی پربوتہ صدا ستر رہے گی جس نے دانیل کو سنگوں سے بچایا ہے وہی بچانے اور چھوڑانے والا ہے اور سارگ میں اور پرتھی ورچنوں اور چمتکاروں کا پرکٹ کرنے والا ہے اس پرکار دانیل دوارہ دارہ اور کسرو پھارسی دونوں کے راجے کے دنوں میں سکھ چین سے رہا تینکیو